بینل قوامی سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ایسے سپر کے لیے تخلیق کی ہے جس میں نمایہ طور پر بہت زیادہ گزائیت ہوگی بلخصوص ویٹامین اے سے بھرپور ہوگا اور اس سے کروڑوں زندگیوں کو بچائے جا سکے گا یوگینڈا کے نیشنل ایگری کلچر ریسرچ لیبورٹریز کے سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے اسٹریل ویزرائی سائنس دان جیمز ڈیل اور بل ایل میلینڈا فانڈیشن کے اشتراک سے گزائیت سے بلپور ایک سپر بنایا تخلیق کیا ہے یہ سائنس دان گزشتہ اٹھرہ ورسوں سے اس پروجیکٹ پر کام کرے تھے تاہم انہیں کامیابی اب ملی ہے ویٹامین اے کی کمی گریب ملکوں میں عام ہے جس کی وجہ سے خصوصاً افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے گریب ملکوں میں سدیوں سے بچوں کی جسمانی نشنمہ کو روکنے کے علاوہ ان میں ناپینہ پند کا سبب بھی ہے اس کے علاوہ اس کی کمی سے ان بچوں میں ملک لیکن قابل علاج امراض مثلاً اسحال اور خسرہ سے مضاحمت کی کمی کی اہم وجہ بھی ہے عالمی ادارہ صحت کے تکمینے کے مطابق دنیا بھر میں سکون جانے سے قبل کی عمر کی انیس کروڑ بچے ویٹامین اے کی کمی کے ساتھ گزائیت کی کمی کا شکار ہے اور صرف افریقہ میں اس صورتحال کے باعث 6 فیصد بچے کم عمری میں ہی موت کے موں میں چلے جاتے ہیں تہم خوش قسمتی سے گزائیت اور ویٹامین اے کی کمی کو دور کرنے کا یہ ایک سستہ اور قابل عمل حل ہے جو کہ مستقبل قریب میں دستیاب ہو سکتا ہے